اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے میڈیکل فیسلیٹیشن پر اور کیا یہ میڈیکل فیسلیشن موجودہ حکومت کے بعد لوگوں کو مل رہی ہے کس طریقے سے مل رہی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ذکر ہوا تھا ذکر عام ہوا تھا کہ ٹیسٹوں کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ اترازات ہیں اس وقت میں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاجگاہ نشتر اسپیدال کی سامنے موجود ہوں جہاں پر لوگوں سے بات کرنے کوشش کریں گے یہ کیا کیا مسائل ہیں میڈیکل فیسلیٹیشن کے حوالے سے خاص طور پر جو ٹیسٹوں کے اچانک سے مہنگا کرنے کا جو معاملہ ہے جو لوگ اس وقت چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا پرابلمز کریئٹ ہو گئی ہیں ایک رپورٹ ہم نے پہلے تیار کی ہے آپ کو بتا دیں کہ معاملہ کیا ٹیسٹوں کے حوالے سے پہلے وہ رپورٹ دیکھیں اور اس کے بعد مزید بھی بات کرتے ہیں پرائمری اور سیکنڈری ہیلٹھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عوام پر میڈیکل ٹیسٹوں کی فیسوں میں اضافہ کر کے مہنگائی کا بم گرا دیا گیا میڈیکل ٹیسٹوں کی فیس بڑھنے سے مریض پریشان ہے الٹرہ ساؤنڈ کی فیس سو رپے سے ڈیڑھ سو رپے سی بی سی ٹیسٹ کی فیس سو رپے سے دو سو رپے جگر کا ٹیسٹ ایل ایف ٹی کی فیس ایک سو ساٹھ سے چھ سو رپے کر دی گئی ہے ایسی جی ساٹھ سے سو رپے یوریک ایسٹ، یوریا، کریٹائن، بلڈ شوگر، حمل ٹیسٹ تیس سے ساٹھ رپے دیل کے مریض کی ایمرجنسی ٹیسٹ رائٹی کی فیس سو رپے کر دی گئی تین ماہ کا شوگر چیک کرنے کا ایچ بی اے ون ٹیسٹ کی فیس پچاس سے ساڑھے تین سو رپے کی گئی ٹیسٹوں کی فیسوں میں اضافہ سے شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ٹیسٹوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ستر فیصد حکومت پنجاب وصول کرے گی جبکہ ڈینگی ٹیسٹ موف کیا جائے گا فیسوں میں اضافہ کی منظوری پنجاب کبینہ نے دی ہے بلال نیازی روحی ملتان جی رپورٹ آپ نے دیکھ لی اور رپورٹ میں آپ نے یہ بھی سن لیا کہ کس طرح سے ٹیسٹ جو ہیں وہ خون ٹیسٹ پہلے فری ہوتے تھے اب مہنگے کر دیے گئے اور مہنگائی کے اس دور میں نہ صرف ہر چیز ہر سبزی ہر دالیں ہر کھانے کی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں بلکہ صحت بھی اس وقت مہنگی ہو رہی ہے اور صحت کے حوالے سے لشتر اسپتال کے سامنے ٹھہرے ان مریضوں سے ان لوگوں سے بات کریں گے ٹیسٹ مہنگی ہونے کے بعد کیا ان کو کوئی فرق پڑھڑ ہے کیونکہ فرق سب کو پڑھتا ہے مہنگائی کی کوئی بھی قسم ہو چاہے وہ کھانے کی اشیاء کے اوپر ہو چاہے وہ پیٹرول کی مد میں ہو چاہے وہ تعلیم کی مد میں ہو چاہے وہ صحت کی مد میں ہو سب لوگ اس سے ڈسکرب ہوتے ہیں اور حکومت کو ان چیزوں کے اوپر سوچنا ہوگا کیونکہ فلاہی مملکت اگر بنانی ہے تو فلاہی مملکت کا نام جو ہے وہ فلاہ ہوتا ہے اور فلاہ کے کاموں کے اوپر اگر آپ مزید ٹیکس لگا دیں پیسے لگا دیں تو وہ معاملات کہیں اور جاتے ہیں السلام علیکم جی میں بالخصوص پریزیڈنٹ پاکستان وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتا ہوں یہ کیا بات ہے یہ آپ کی حکومت ہے یہ کس کی حکومت ہے آج بھی پتہ چاہ رہے کہ یہاں میاں نوازشیب حکومت کر رہے ہیں یہاں اتنے ٹیسٹ مہنگے ہیں کہ غریب ٹیسٹ نہ کرانے کی وجہ سے مریض یہاں ایڈیا رگر رگر کے مر جاتا ہے اس لیے یہاں ٹیسٹ اتنے مہنگے ہیں یہاں جو افسر بیٹھے ہیں افسر بھالا وہ ڈیڈ ڈیڈ لاکھ دو دو لاکھ پرائیویٹ شیئر لے رہے ہیں جبکہ پہلے سب کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ کے ٹیکسوں سے چل رہی ہے یہ ادارہ یا آپ کے ٹیکسوں سے چل رہی ہے کوئی ٹیکس نہیں یہ تو گورنمنٹ فنڈ بھیج رہی ہے اس کے بعد بس لائی آپ کے ٹیکسوں سے ہی فنڈ آ رہے ہوں گے نا ٹیکس تو آپ پے کر رہے ہیں نا بیکو جی ٹیکس پے رہے ہیں مسئلہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں نشتر میں سب سے نظام درم برم ہے یہاں کی جو سکوٹی ہے وہ سب سے بڑی کرپٹ ہے یہاں کے سکوٹی افسر جو ہیں وہ سب سے بڑا کرپٹ ہے اس لیے میرے دوستوں یقین کرو میں وزیر اعلیٰ سے بالخصوص اپیل کروں گا کہ یہاں کے سکوٹی افسر جو شیر محمد خان ہے اسے فل فور چینج کیا جائے کیوں کہ اس نے نظام بہت غلط کیا ہوا ہے یہ نشتر نہیں ہے یہ سب جل ہے یہاں کوئی بھی غریب آتا آدمی آتا ہے اسے علاج نہیں ملتا علاج کلینگوں پہ ہوتا ہے اس لیے میرے دوستوں میری اپیل ہے وزیر اعظم سے کہ آپ نے جو ہم سے وعدے کی ہیں میں پی ٹی آئی کا ور کروں کیا وہ وعدے پورے کر رہے ہو کیا پرنجیڈن آپ وعدے پورے کر رہے ہو آپ وعدے پورے کرو اور ہمیں سکون دو براہ مہربانی اسلام علیکم یہ رودات فی دل کی اور دل کی باتیں اور بھی پوچھ رہے ہیں ہنجی کیا ہو کیا رہا ہے یہ سارے معاملے میں اگر اس طریقے سے ہوگا تو پھر کہاں جائے گا غریب بندہ جس کے لیے آج کے دور میں روٹی کمانا مشکل ہے وہ ٹیسٹ کیسے کرائے گا سار جی ابھی ٹیسٹ کروانے تھے سابسل سے بلڈ کروانا تھا اور انہوں نے اللہ کے باہر سے کروائیں جا کے باہر رائیں کروانے کے لیے پانچ ہزار پی میرے پانچ ہزار پیاں سو کروائے تھے battery دن اندر سے انہوں نے لیا پندرہ سربیاں تیسٹ لگا اندر سے پھ série ہوتے تھے اس وقت جو ہے سارے معاملات مشکلات میں ہو رہے ہیں آپ کے چیر چاہیے تھے مجھے مجھے لے وہ میں نے پچاس رویے دیکھے چیر لیا ہے وہ بھی مریض کو کہا کہ میں آپ کو پچاس رویے دوں گا میرا مریض وہاں تک چھوڑ رہا ہوں اور میں ساتھ لمر کا مرین آپ کی مجبوریاں نہیں سمجھتے مریض میرا بلکل سیریس موٹیشن میں ہے لیکن انہوں نے سوچا نہیں سمجھا نہیں پچاس رویے لیا ہے جا کہ مریض کو کورسے بھی بٹھا کے پھر چیر واپس لے آئے ہیں میں نے کہا میں تیرہ نمبر کمرے میں جانا ہے رپورٹے لینی ہے کہہ رہے ہیں پھر دیکھ لیں گے پھر دوبارہ آئے ہیں پھر آدھا گھنٹہ کھڑا رہوں پونہ گھنٹہ چیر نہیں آئی پھر دوسرے ملازم کو پکڑا ہے پچاس رویے اس کو دیں پھر میں نے تیرہ نمبر وار میں جا کے لیزر کروائی گئے ساری مشکلات یہ سارے کہاں سے آئے ہیں جی آپ سلطان کلونی میں آئے ہیں سلطان کلونی سے کیا اندر کیسے محول چل رہا ہے جی محول کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سنن دا ٹیسٹ 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 میں مہنگی ہو کے سننیا جی بہت مہنگے ٹیکس ہیں ہر جگہ ٹیکس لگیا ہے ٹیکس لگیا ہے ٹیکس لگیا ہے ٹیک عوضان کے معاملات حکومت آسی اے رہے کہنے بھی معاملات صحیح ہونا یہ تو معاملات صحیح کوئی نہیں کر دے دے ٹھیک ہے ہاں جی کان سے آئے ہیں جی آپ کان سے آئے ہیں جی لیلے لیلے سے لیلے سے کیسے چل رہا ہے نشتر آئے ہیں نشتر آئے ہیں چوتھا مہینہ ہو گیا چار مہینے سے ہی در ہے جی اندر کوئی سہولت نہیں ہے سہولت بھی نہیں ہے نہیں کوئی شہد بھی نہیں ہے ٹیسٹ ٹیسٹ کو گیا رہا کروا رہے ہیں ٹیسٹ بار سے ہو رہے سب سارے ٹیسٹ بارے ہیں ہاں جی ابھی داس ہزار کا میں نے داس ہزار کا ٹیسٹ اتنے پیسے کیا کرتے کیا مزدوری کرتے ہیں مزدوری تاجی کماتے تاجی کرے مزدوری کرنے والے بندے کے پاس اتنے جب اگر مہینے ٹیسٹ کروانے پڑھیں مزدوری کرنے والے بھائی سے مانکے لیا ہے کرجا چڑھ گیا ہے ہاں اور کیا کرزا چڑھتا جانے جی ہے اور کرزے کے بعد پیر پریشانی ہے پریشانی ہے جی تو سمین نہیں رہی حکومت مزدوری کرنے والے وہ بھی کہا نکلو پاس چائے پانی داؤ دنے دباظ نکلو کوئی نہیں سننا دا ہمارے جہاں ہاں جی اسلام علیکم کہاں سے ہیں وزیرستان خیبر فکتون خان سے خیبر فکتون خان سے ذرا ادھر آجائیں ایک منٹ کے لیے اچھا کیسا چل رہا ہے معاملات یہاں پہ اتنے دور سے آپ آئے ہیں مہنگائی کے تو ہر کوئی بات کر رہے ہیں اور مہنگائی کی بات تو جائز بھی ہے تو اندر کیسا ہے اندر کچھ سپری میں مل رہا ہے بہت اچھا الحمدللہ صحیح ہے آہ بہت اچھا کیا سمجھتے ہیں کوئی کیا سمجھتے ہیں کوئی کیا سمجھتے ہیں نہیں نہیں چلے اتنے دور سے ہم آیا ہے اچھا ہے اچھا ہے خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں وہاں جی کہاں سے آئے ہیں جیدر آجائے ایک منٹ کے لیے جیدے ہسپتالے سالے مریض پیندے ہیں انہیں دی حفاظتہ ہونے چاہے دے انہیں دی ٹیسٹ سایئے جیدے فری پہلے ہونے فری نیتے ہیں پیسے گنے پیسے گنے پیسے نہیں گننے پیسے نہیں اسلام علیکم کہاں سے آئے ہیں علیکم اسلام میں بلوچستان سے آئے ہوں بلوچستان سے آئے ہیں تو یہاں پہ کیسا دیکھ رہے ہیں چیزوں کو ہم نے مریض لائے ہوئے حالانکہ ہم لوگ الفر ہیں وہاں سے ہم لوگ نے ان کے لیے چندک کر کے پیسے کٹے کر کے ان کو لائے ہیں مگر پانچ دن ہوئے جو انڈسکوپی کے لئے جو ستائیس تاریخ ان لوگوں نے ہم لوگ دیئے ہیں ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ باہر سے کروالو حالانکہ وہ غریب بندہ ہے پانچ ہزار اگر باہر سے ہم لوگ کروائیں گے اس کے لئے میڈیسن کا کوئی ذریعہ بنے گا پانچ ہزار اب یہ پانچ ہزار ہے چھ ہزار ہے آٹھ ہزار ہے پتہ نے معلوم نہیں کہ ہوا ہے لہے ہم لوگ باہر سے ہم لوگ معلوم کر رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے یہ عوام کی سہولتیں جو مل رہے ہیں وہ بھی چھینی جا رہے ہیں باتہ نہیں یہ تو عمران خان صاحب ہم سے وعدہ کیا ہوا تھا مگر ہم لوگ پھر بھی امید ہے ہماری کہ شاید ٹھیک ہو جائے گا ہاں الحمدللہ بھی بہتر ہوا ہے کچھ نہ کچھ یہ بہتر ہوا ہے کہ ہم لہ مریضوں کے ساتھ بہتری سے بات کر رہے ہیں مگر یہ جو میٹسٹ ہیں جو باہر سے ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ باہر سے یہ ٹیسٹ کروا لے اپنے انڈسکوپی کا انڈسکوپی کا ابھی ہم لوگ معلومات کر رہے ہیں انسائی سارے کے ان لوگوں کو ٹیم دیا ہوا تھا تقریباً پانچ دن ہوئے جو ہم لوگ مریض لائے ہوا ہے مریض جو لیور کا لیور کا مریض ہے ابھی پانچ دن کے بعد یہ انڈسکوپی کروائیں گے تو پانچ دن میں بچہ تو مر جائے گا ٹائم نہیں مل رہا ٹیسٹوں کا انڈر آپ کہہ رہے ہیں انڈر پیش ہے تھوڑے پیسے لے لیں کروا لیں لیکن باہر تو زیادہ پیسے لے رہے ہیں ہم زیادہ پیسے لے رہے ہیں کہہ رہے ہیں باہر سے کروا لو ابھی انڈر سے ہیں تو آپ باہر سے ہمیں کیوں بجو آ رہے ہیں اب انڈر سے ہمیں ہمارے لے صلیت بنوا دے جلال پور پیرل جلال پور توائے بے کم ہے انڈر کی میں محول ہے انڈر محول خراب ہے آٹھوڑے دے کہیں ایٹرا فون گراوڑے جنہاں پرچی دے ننہا ایٹرا فون ہوگے آٹھوڑے دے کہ کتنی دیر تو کھڑے بے تو ساہاں آٹھوڑے دوں آٹھوڑے دوں کتو آئے بے بکر روان بکر دوں آئے بے انڈر کی میں چل دا پر سارا کام چھیک تھاک اسادہ کارٹ پیٹ کی ہے وہ بہن دے ہیں مطیب اللہ کول ترہ ہزار فیز گند ہے قریب آدمی اسادہ کول پینسے کونیوں دے سنبھا کے طاقے میں ہتا ہے ہون کام تھی گے توڑا اندر نہیں ہون آندھے پہے ہیں ہون آندھے پہے ہیں اچھا اللہ کرے کہ توڑا کام تھی کچھ ابھی آئے ہیں اسلام علیکم جی کہاں سے آئے ہیں جی یہ ملتان سے جی کیا اندر کیسا مول ہے اندر بہت 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 مول ہے چکر لگوارے ہیں وہاں سے گھوم تھے گئے کارٹ کارٹ گھوم تھے گئے تلسہ کو نہیں ہے تلسہ ہونا ہے حسonnerی کارٹ چکر لگواہرے ہیں جی در سے چینسین کروالے وہاں سے سینن کروالے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ٹیسٹ لکھے دے دین ہیں neighbour پانچ ہزار کے ٹیسٹیں یہ پانچ ہزار کے ٹیسٹیں یہ کروانے جا رہے ہیں ہاں جی کروانے جا رہے ہیں یہاں پہ نہیں ہو رہے ہیں نہیں ہورے ہیں باہر سے کرواؤ جی یہاں پہ اندر کر رہی نہیں 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 کرتے ہیں تھوڑا بہت کر دیتے ہیں دو تو انسو والا کر دیتے ہیں خدا کا خوف کریں جی یہ ٹیسٹ آپ نے پانچ ہزار کا کتنے کتنے کمائی آپ کی اپنے کوئی کمائی نہیں ہے مزدوری کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں مزدور کے لیے پانچ ہزار کی اللہ کا نام مانیں خدا کا نام مانیں یہ اسلامی ریاست ہے اور اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا ثبوت دیں آپ خود سوچیں ایک بندہ جو تین سو روپے دھیاری والا ہے وہ کیسے پانچ ہزار کے ٹیسٹ کروائے گا یہ ٹیکسوں سے چل رہے ہیں ادارے اور یہ ادارے آپ کو اس قدر اس وقت مشکلات پیدا کر رہے ہیں ان مریضوں کی زندگیوں میں جو کہ اس وقت مجبوری میں آئے ہیں اپنی جان بچانا بھی اس وقت مریض کے لیے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے صحت کے اوپر بھی ٹیکس لگا دی ہیں اور یہ ایک دو اور یہ تین ٹیسٹ ہیں جی اور تینوں پہ پانچ ہزار روپے بل باہر سے بن رہے ہیں آپ اندر سے کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ آپ نے جواب دینا ہے چلیں ہزار کے کر دیں پندرہ سو کے کر دیں ایسی کی یہ ان کا ان کا کوئی خیال تو کر لیں آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اس وقت ریاست ہیں اور ریاست کا کام ہے کہ ہر بندے کو فلاہ و بے بود کے لیے کام کریں آپ ٹیکس لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی سابون کی ٹیکی کے اوپر بھی آپ ٹیکس لے رہے ہیں آپ میڈیسن پہ بھی ٹیکس لے رہے ہیں باہر سے لی جانے والی آپ ہر چیز پر لے رہے ہیں بجلی پہ گیس پہ ہر چیز پر ٹیکس ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے بدلے میں آپ دے کیا رہے ہیں یہ ٹیسٹ جو کہ پانچ ہزار سے ہم پھر بھی باہر سے کروائیں گے تو اس پر آپ کی کارکردگی کے اوپر سوالیاں نشان ضرور ہوتا ہے اور سوالیاں نشان اٹھیں گے سوال غریب کریں گے اور غریب کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ غریب اس وقت پس رہے ہیں نہ صرف کھانے کی اشیاں مہنگی کر دی ہیں آپ نے آپ نے روٹی مہنگی کر دی آپ نے گھی مہنگی کر دی آپ نے چینی مہنگی کر دی آپ نے دیگر اشیاں مہنگی کر دی آپ نے بجلی گیس ہر چیز پر ٹیکس لگا کر اس کی جو قیمت ہے اس کو عثمان پہ چڑھا دی ہے آپ کم از کم اس کے بدلے میں کوئی چیز تو دے دیں صحت دے دیں تعلیم نہیں دے سکتے ابھی تک تعلیم پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو صحت لینے کے لیے لوگ اس وقت ترس رہے ہیں ایڈیاں رگڑ نہیں ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ یہ غریب بندہ کیسے کرائے گا ٹیسک کیسے کراؤ گے بیٹا آپ مانگیں کسی سے ادار مانگ کے کروائے نہیں ہم نے تو مریض کا کیا ہوگا پھر نہیں کراؤ گے آپ کیا کریں مجبوری ہے ایسی چھوڑ دیں گے اللہ کی سپورت اللہ بہتر ہے بچی ہے تو ٹھیک ہے نہیں بچی تو پھر خدا بہتر جاندے سنتا کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کی سر چکر لگا لگا کے تھاکے ہیں صبح چار بجے گئے چکر لگا لگا کے آپ انہوں نے کیا ٹھیکر لگا ہے سرنجے لگا آپ یہ دے دیں کہ جا کے یہ ٹیسٹ لے کے اب آپ کے پاس پیسے نہ ہو آپ کے پاس اس کے پاس پیسے نہیں ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو یہ تو فرض بنتا ہے یہ فرید میڈیکل فسلیٹیشن کہتے ہیں ہم فرید دے رہے ہیں یہ آرزی کر دیں گے آرزی ٹیمپریریزل کر کے بھیج دیں گے میں جاؤ گھر جاؤ جی ٹھیک ہو جائے گا نال کریں جی اللہ کا نام مانیں خدا خوفی کریں کیونکہ یہ عام عوام آپ کو لانے والی ہے ووڈ دے کر اور ووڈ دے کر آپ کو لا کر اس وقت ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم یہ باہر جا کے بندہ مجھے نہیں پتا یہ بندہ کیسے ٹیسٹ کروائے گا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سچ میں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت کھانے پینے سے بھی مجبور ہیں اور ان کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور چیزوں کو مہنگا کر رہے ہیں تو اس طریقے سے شاید یہ ریاست کئی اور جا رہی ہے جو خواب آپ نے دکھایا تھے وہ خواب پورے بھی نہ ہوں بے شک لیکن پچھلے معاملات کو تو ٹیبل کر لیں کیونکہ یہاں پر اس وقت لوگ چھیک رہے ہیں بے پہ الفاظ بھی نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے بولنے کے لیے میں اس وقت تھک گیا ہوں بول بول کے لیکن لگتا ہے کہ آپ کو اس وقت سنائی نہیں دے رہا لیکن ہم بولتے رہیں گے ایک لیں گے بریک اور بریک کے بعد مزید بھی بولیں گے مزید لوگوں سے پوچھیں گے اور لوگ بولیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کوشش کریں گے کوئی ایسا بندہ تلاش کرنے کی جو اچھی بات بھی کر لیں ان انسٹریٹیوٹس کے حوالے سے ان کے اندر ملنے والی سہولیت کے حوالے سے تو یہاں لیں گے بریک اور بریک کے بعد مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی بات ہو رہی ہے میڈیکل کے حوالے سے جو فسلیٹیشنز دی جاری ہیں حکومت کی طرف سے مختلف اسپتالوں کے اندر کیا کیا میارے زندگی ہے اس وقت صحت کیسے دی جاری ہے اور خاص طور پر جو ٹیکسوں کے اوپر اس وقت اضافی پیسے دیے گئے ہیں اس سے مریض کتنے خوش ہیں کتنے مریض جو ہیں اس وقت ڈسٹرپ ہیں نشتر اسپتال جو کہ جنوی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گیا ہے اس کے باہر میں موجود ہوں خواہ تین کچھ ہیں جی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مما کیا حال ہے ٹھیک ہے بے اندر علاج گرامن آئے بے جیا کیا تھی دا پہ اندر علاج ملدہ پہ نہیں ساکو ہے بوطل ملی ہے بائی ساکو باہر دی لیکھ دیتے ساڈا مریض جو ہم گھنڑ گیا کھڑے کچھ نہیں ملدہ پہ جیا ایتا فری دوائیاں دیمنا لائے جیا ساکو کونی ملی دوائی چھары اسلام علیکم جی؟ مہین دیتے ٹھیک کیا ماملہ، نوانک پہ انڈر کمی ہیں ماملہ بہری ساکو دوائی لیکھ ڈیتے سارے بندہ نوانک پہ دوائے جی جی اندروں نے ملی دوائی نہیں ملی ایک سیرہ منی میلدیا منی میل دیا انه اکبروپران ممیل دی بیاریوں مات کبانی آنکر موسیقا 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 لگوایا اور ہزار روپے اس نے فیس بھی تو اب یہ کیا کروایا پھر انڈو سکوپی کروایا انہوں نے تین سو روپے کا انجیکشن لگایا اور ہزار روپے فیس دی پیسے لگے آپ سے پیسے بھرے ہیں اور اسی طرح یہ سیٹی سکین کروایا ہے اس بچارے نے اچھا سیٹی سکین میں بھی چار ہزار روپے کے اس نے انجیکشن لگوا دی ہیں چار ہزار روپے انجیکشن لگوایا اور دو ہزار بائیس سو روپے اس کی وہ فیس بھی لے لی کہ یہ ہے کیا کرتے ہیں آپ محصول محصول مبادئت سورسا بالبال باہل بار سے جاندی والکال سوال گارش آگیا ہے اسپتال ہے اسپتال ہے جاندی ہے نہیں بیجے یہ ہے اسپتال سے سائت اور ایک اوپریشن نگلے تھا اسے اپریشن کرا ہوا ہوا ہے میں کتنے دور ہے بابل گورتوں تھوڈکرم سو کلومیٹر ہوا کلومیٹر صویردہ نکلے ہو سو ہاں جی سویردہ نکلے ہو سویردہ تقریبا سات آٹھ وجہ نکلے تھا کہ کیا ملے آوال اتنا کوچھ نہیں ملے تھا دکے اور زلالت ملی ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی ڈاکٹر صاحب نہیں ہے آج کروائے سیٹی سکینر یہ نہیں یہ پہلے ہم کروائے چار ہزار کے ٹیکے لیا آپ نے چار ہزار کے ٹیکے لگوائے انڈوسکوپی کروائی تین سو کا ٹیکہ لیا ہزار پہ فیز بری اس کی فیز بری آپ نے ساڑھے پانچ ہزار پہ ابھی تک خرچ کر لیا کچھ ملا علاج ملا اور ابھی بھی وہ ٹائم دے پا رہے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے خدا کا خوف کریں آپ پڑے لکھا طبقہ ہیں ڈاکٹر صاحب آن آپ سے میں امید کرتے ہیں سب لوگ کیونکہ آپ لوگ بہت بڑا آپ کا پیشہ ہے آپ مسیح ہیں اور مسیح جب اس طریقے سے کسی کو رولاتا ہے جب کسی کو ایسے بھیج جاتا ہے واپس خالی ہے علاج کیے بغیر تو پھر لوگ بھٹتے ہیں ہاں جی کتو آئے ہوئے ہم ذلہ راجنپور سے ہیں ہمارے مریض کا مسئلہ ہے گردوں کا گردوں میں رسولی ہے ادھر نے ریفر کیا ادھر بھیجا ہے ادھر نے کہا تمہارا علاج نہیں ہے ادھر بھی علاج نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے چار دن ہوا گئے ہم مسافر خانے میں کمرہ کار کے بیٹھے ہیں ادھر ڈاک صاحب دلگفار صاحب سے گیا ادھر داخل آنے کیا کرتے کیا آپ ہم ہم کیا کرتے ہیں ہم زیراعت کا مزدوری کا کام کرتے ہیں مزدوری اپنی زمین ہے یا کسی کی مزدوری پہ کام کرتے ہیں دوسروں بھی کسی کی زمین پہ کام کرتے ہیں جا جا تو گزر بسر صحیح ہو جاتا ہے جا وہ تھیویں دے گزر بسر جا 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 ادھر پھر آپ جو آئے ہیں ادھر آپ اسواق رہ رہے ہیں رہائش آلاغ ہوگی سسٹم سارا بس ایسا ہی گڑا بڑ چل رہا ہے جاتے شفارش لگ جاتی ہے تو کھو چھوڑا بہت کام ہو جاتا ہے فرنا پھر رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں جی کبھی کدر بھیجتے ہیں کبھی کدر بھیجتے ہیں وہ نہیں سنتا ادھر سے نکلتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں بس یہ سسٹم جڑرہ ہے چار دن ہوگیا ہے یہ بڑی ہسپسال ہے یہ بڑا علاج گاہ ہے یہ پورے جنوبی پنجاب کا یہاں پہ آتے ہیں یہاں یہی سن کے تو لوگ آتے ہیں یہاں اور علاقوں کا کیا حال ہوگا اور علاقوں کا کیا حال ہے سجاباد میں کیا حال ہے وہاں ہے نہیں نہیں یہ سہولتے پڑی یہاں مجبوری آنا اور مجبوری کا فائدہ مجبوری کا فائدہ تو نہ اٹھائیں اللہ کا نام مانے مجبور ہیں یہ لوگ اور یہ اس وقت ان کی دعائیں لیں کیونکہ ان کی دعائیں شاید عرش بھی اولاد ہیں یہ بیمار ہوگا اور بیمار ہوگا یا مجبور ہوگا کسی کے ساتھ ضرور ہے کس کے ساتھ ہیں آپ اپنا علاج کروانے ہیں بھائی ہے بھائی کا تو مجبور تو ہے یہ لاچار بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بیمار بھی ہمارے ساتھ ہیں اور سب کے سب اس وقت رو رہے ہیں کوئی آنکھوں سے رو رہے ہیں کوئی آپ سے یہ یوز کر رہے ہیں یہ لفظ کون سے لفظ یوز کر رہے ہیں مایوس کرتے جا رہے ہیں مایوسی کا لفظ جو ہے نا وہ گناہ بھی ہے مایوسی گناہ ہے لیکن جب کچھ اگر نظری نہیں آئے گا بنیادی سہولتیں دینا گورنمنٹ کا فرض ہے جب یہ ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں ٹیکس کی اوپر ٹیکس لیا جا رہا ہے کم از کم اور کچھ ہیں تعلیم تربیت اور صحت تو ہمیں فری دیا جائے نا اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک انجیکشن تو اس بچارے کو فری لگا ہے باتیں تو بڑی کرتی تھی یہ اکومت آنے سے پہلے باتیں تو یہ کرتے تھے ہم کسی کے آگے کشکول نہیں بھیلائیں گے کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے اور بھیک مانگ لے کے لیے وہاں جا کے جو ان سے آئی ایم ایف سے یہ کرزہ لے کے آگئے ہیں پہلے ہم اگر اس پوز کیا پہلے ہم دس رویہ کا ہمارے کرزہ تھا آج ہم بیس رویہ کے مقروض ہو گئے ہیں بھائی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کومت جو ہے نا سراسر نائن صافی کر رہی ہے یہاں پہ اگر آپریشن ہو بھی جاتا تو آپریشن کو بعد میں مریض کو دیکھنے کوئی بھی نہیں آتا ٹھیک ہے نا مریض مریض تڑپ رہا ہوتا ہے ہم لوگ بلانے کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے اندر یہ آپ کے ٹیکسوں کو چل رہے ہیں یہ لاج گائیں یہ تم آپ کے احسان ہم توڑی کر رہے ہیں پھر ہم طرف simple مگر ہم لوگوں 가서 بھی تو دینا ٹیکس لیں جیسے ٹیکس لیتے ہیں巨ور ہمانے سوال Visual لتو دیں طبعا ہے کہ آپ یہ میں ان سے یہ نہیں پوچھا دعائیں مل رہی ہیں اندر سے دعائیں مل رہی ہیں اس کین کہانے کے لیے بار بھیج رہے ہیں یہ میرے پورٹ کرا کرایا ہوں اب یہ اپریشن کی رپورٹ کرایا میں نے چار آزار بے کی بار سے رپورٹ ہوئی ہے اندر سے نہیں اندر سے نہیں ہوا یہ باہر بھیجا ہے تو بار سے یہ رپورٹ کرایا یہ چار ہزار پیگی رپورٹ کرائی ہے یہ چشتیاں موڈرن لیب کی ہے جی رپی رپورٹ اس کے اوپر پیسے بھی لکھے ہوئے ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے یہ فیمیل ہے جی یہ میری بیگم کی ہے جی بیگم کی ہے انہیں گلٹی تھی دل کے اوپر ہے نا گلٹی کا مسئلہ تھا اس کا پریشن کرائی تو اندر سے کچھ نہیں ہے نہیں جی اندر سے کچھ نہیں ہوتا مایوسی ہے بس بلکہ انسطر میں اسی طرح دعائی بار کے لکھے دیتے ہیں نہ چیک اپ کرتے ہیں صحیح طرح آتے ہیں پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے بس کوئی ہے یہ فرض ہے نا یہ اوپی ڈی کا مطلب ہی ہوتا ہے اس وقت ٹائم بھی اوپی ڈی کہہ جی تو تو یہ تو فرض ہوتا ہے نا ان کا جب سو کلومیٹرز بندہ سفر کر کے آئے گا اس کو اچھی طرح چیک تو کریں صلی تو ہو جو پانچ سو روپے لگا جاتا ہے بندہ تو اس میں باہر سے لکھ دیتے ہیں دعائی پینا ڈال اور بس یہ دو گولی ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں باہر سے لکھ کے دیتے ہیں پرتی ہزار روپے دعائی لکھ دیتے ہیں باہر میڈیکل سٹوروں پر اپنے ان کے سب بخار کی ٹیبلیٹ دے رہے ہیں بس اندر سے بس بخار کی ٹیبلیٹ دے رہے ہیں مجھے تو اچھا لگتا ہے میں مہنگائی شنگائی تو نہیں ہوئی ہے مہنگائی تو بہت ہے سر بلکل منگائی ہے کیا ہوا ہے کہ عام بندے کے لیے کتنا مشکل ہے مشکل سر ہے بلکل مشکل ہے کیا کرتی ہیں میں جہاں پر سپروائزر سپروائزر اندر ہی چلے پھر تو آپ تو تعریف کرنی چاہیے نا آپ کو اندر ہاں بلکل اندر لوگ چھیک رہے ہیں آپ کی اس ہسپتال میں بہت سارے لوگوں کو علاج نہیں مل رہا سر جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی نا اس لیے تھوڑا تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے لیکن میڈیسن آ رہی ہے نہیں میڈیسن نہیں مل رہی ہے سارے ٹھہرے سارے ٹھہرے کہہ رہے ہیں نئے لوگ ہوتے ہیں نا اسی حکومت سہی چل رہی ہے ویسے خادر دب کے لیے نہیں نہیں ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے میں گئی بہت زیادہ اور یہ اللہ تعالی اللہ تعالی کرم کرے آپ خود خود کے فیل ہیں گھر چلاتی ہیں جی جی شکر ہے کتنے بچے ہیں میرے پانچ بچے ہیں بچوں کو خود پال دی ہیں میرے میاں بھی ہے ماشاءاللہ دونوں مل کے چلاتے ہیں بلکل میں یہاں پر ہوتی ہوں گزارا ہو جاتا ہے شکر اللہ پچھلی حکومت سے پہلے کی دور میں دیکھیں آپ کے دور میں دیکھیں مہنگائی اور کیا بچت ہو جاتی ہے ہماری نوجوان نے تو جو انمران خان کو بنانے کے لیے کوشش کیا ہے کہ نئی حکومت آ رہی ہے لیکن انہوں نے ماشاءاللہ بہت وہ کیا ہوا ہے مجوز کیا ہوا ہے اور جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو دل ٹوٹتا ہے اور یہاں پر تمام لوگ آپ کو ہی بتا سکتے ہیں اس میڈیا کے تھو اس چینل کے تھو اس پروگرام کے تھو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھیں کیونکہ آپ کمیشنر بھی ہیں آپ ڈی سی بھی ہیں آپ حکومت بھی ہیں وزیراعلا بھی ہیں وزیراعظم بھی ہیں آپ سب کچھ ہیں اس وقت اور ان لوگوں کی امید بھی ہیں اگر آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے تو ان چیزوں کو بھی ٹھیک کرنا آپ کا فرض ہے ایک لیں گے بریک اور بریک کے بعد مزید بھی آپ کو کچھ اور چیزیں دکھائیں گے ایک اور ہسپتال ہے وہاں جا کے وہاں سے پوچھیں گے وہاں پہ حالات کیسے ہیں ویلکم بیک اس وقت ہم موجود ہیں چیز شعباز شریف ہسپتال میں جو کمولتان کا ایک بڑا اور نیا ہسپتال ہے اس کو سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہاں پر بھی فیسلیٹیشنز ہیں کوشش کریں گے یہاں پر بھی لوگوں سے بات کرنے کی پوچھنے کی کہ کیا یہاں پر بھی نظام ویسا ہی ہے یا یہاں ہاں پر کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہی ہے کیونکہ تبدیلی ذرکار کے بعد جو دعوے کیا جا رہے تھے اداروں کے حوالے سے تبدیلی کے حوالے سے فیسلیٹیشنز کے حوالے سے سسٹم کے حوالے سے وہ تو بہت اچھے تھے اٹریکٹیف تھے لیکن حکومت آنے کے بعد وہ دعوے وہ وعدے کہاں گئے اس حوالے سے لوگوں سے پوچھیں گے اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے جی کیا کرنے ہیں جی در دوائی لینے آئے دوائی لینے ملتان لبارٹری وہاں کیا کرنے آئے تھے وہ گیاں ملتان لبارٹری میڈیکل نہیں آئی سے اکا ماہ پہلے آئے تھے تو انہوں نے ستیسا اورپ یا ٹوکن کا لیا جس میں وہ پچیس سو کا ٹوکن دیا دو سو اور اُس میں بھی ایکسٹرہ وہ خاتے ہیں اس کے بات میڈیکل کا انہوں نے لیا دس ہزار اور نو ہزار دو سو دیا اس میں ٹوکن انہوں نے دیا نو ہزار کا یہ میڈیکل کس کے لئے میڈیکل گن باہر جانے جانے کے لیے بہرین جانے کے لیے یہ ملتان لب کی بات نہ ہاں ملتان لب کی جو البرکات بھی ہے دونوں بدنام ہیں کیا آپ کا کام نہیں ہوا کام نہیں ہوا یہ بیٹا ہے میرا اس کو کوئی مرض نہیں بالکل صحیح ہے پہلے انہوں نے چیک کروا ہے ہسپتال سے انہوں نے بول دیا جی اس کا ایکسٹرا نارمل ہے ایکسٹرا نارمل ہے ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے بعد یہ آیا انہوں نے فیصل لے لیا 600 رویس کے بعد دوبارہ پھر بولتے تم دوبارہ ایک ہفتے کے بعد آؤ کان سے آئے ہیں آپ پیر محل سے پیر محل گام پہ ہیں پیر محل گام را گاؤں ہیں 720 گاہ بے اچھا اس طرف سے وہ جو موٹر ویگ پہ بھی یہاں سے کتنے دور ہے یہاں سے تکریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے کتنے گھنٹے لائے جاتے ہیں تین گھنٹے لائے جاتے ہیں تو پھر بار بار مسلسل آب ہاں مزار تین چکر لگوایا انہوں نے ہم لے اور پھر وہ بولتے ہم اس سے پہلے آپ کو فون کریں گے تو اس سے پہلے ان لوگوں نے فون نہیں کیا فون نہیں کیا ان کا جو پیٹسیل نمبر تھا وہ انہوں نے بند کر دیا پیٹسیل نمبر جو تھا انہوں نے بند کر دیا تو اب ہم لوگ آئے ہیں وہ بولتے تمہارا جو ٹوکن ڈیٹ ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے ہم نے بولا بھی ٹوکن ڈیٹ ختم ہو گئی تو اس میں کیا تو ٹوٹل کتنا خرچہ ہوا ٹوٹل تقریباً ہمارا بیس ہزار خرچہ ہو گئی تو آپ کو میڈیکل نہیں ملا آپ نے کہا کہ باہر سے میڈیکل کروا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بولا ہم اکسرا باہر سے کروا کے علاقے دیتے ہیں بولتے ہیں ہم وہ نہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام ملتان سے کیسا چل رہا ہے نظام شزام نظام سارے درم برم ہے وہ کہتے ہیں باہر گھر سے پیسے لاؤ تو کام کراؤ نہیں تو باغ جاؤ سمجھا یہ ہے دوسری بات یہ ہے کوئی ٹیسٹ وغیرہ پہلے مفت ہو جاتے تھے وہ ختم ہو گئے انہوں نے کہا وہ مفتہ لے ان کو جا کے لیا ان سے وہ لوٹ کے لے گئے سارا کھا گئے کما گئے باقی یہ لے گئے تو یہ بھی لوٹ رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں اندر ٹھیک ہے بھی دو ٹیسٹ ہوگا رہا تو نہیں کرو ٹیسٹ بہت ہے دعائیاں مل رہی ہیں اندر دعائیاں مل رہی ہیں ہاں جی سرکاری مشین خراب ہے مشین خراب ہے یہ اس کی لیفٹی بھی نہیں ہو رہا جی لیفٹی تو چھوٹا سا ٹیسٹ ہے اللہ کے واسے وہ تو کر دیں شباز شریف ڈائس اور پیہ لے لیاں سارجی دو گھنٹے ہو گئے جلیل کر رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں کبھی کر رہے ہیں دو بجے کر رہے ہیں ایک بجے کا ٹیم ہے داخل کروانا ایک بجے وہ باہر بھی نہیں کروانا سلام علیکم جی سلام کیسے ہیں آپ جی میں میڈیسن میں ہوتا ہوں میڈیسن میں یہ لیفٹی تو بہت چھوٹا سا ٹیسٹ ہے بلکو چھوٹا سا گورڈمن کو فریق کرنا چاہیے اتنے ٹیسٹ لگا رہی اب ہم کہاں مرے بتائے گورڈمن ٹھے کے بے دے دیں امریکہ کو جان چھوڑے امران خران سے حکومہ نہیں چلتی تو اتنے ٹیسٹ کو ٹیسٹ دے دو سبح اٹھ رات کو ٹیسٹ دو ٹیسٹ دو کہاں سے ٹیسٹ دے دیں ہمیں کیا فیدہ دے رہے ہیں ہم لوگوں کو ٹیسٹ روپے کا ٹیسٹ ہوتا تھا مجھے پتا ہے آرشیو کے دور میں فری ہوتا تھا بلکل تو اب یہ ڈائیسو دے دیئے اور وہ بھی نہیں ہو رہا بھی نہیں ہے یہ ساری امرہ یورپ یہ اسے یورپ بنانا چاہتا ہے تو ہم ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہمیں فیدہ تو دے ہی آدمی فیدہ دینا چاہتا کہتا ہے مجھے دیتے جاؤ دیتے جاؤ اس کی آگی ختم نہیں ہوتی پیٹ کی کہاں تک ہی ہمیں ملک کو چلا کرنا چاہتے کیسے چلا کرنا چاہتے ملک کو ایک آدمی چلا ستے جب بائیس کروڑ ہو ہم اس کے ساتھ چھوڑ گئی ہے اس کے ساتھ یہ فر آپ دے رہے ہیں درد 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 یہ دانوں کے مدد سے بیٹھا ہے بس جو پہلے آتے ہیں وہ ان کو پہلے بیج دیتے ہیں جو شروع میں تو جو انڈ والے آتے وہ پہلے جاتے ہیں شروع والے بیٹھے ہیں سفارشی چال رہے ہیں سفارشی دعائیاں شوائی مل رہی ہیں ٹیسٹ کیسے مہنگے کچھ بھی نہیں دیا یہ کیا توپ لکھ کے دی ہے وہ کہتے ہیں بس باہر سے لے باہر سے دینی ہے یہ دعائیاں بھی نہیں ہیں آپ کے پاس شباز شریف اسپطال میربانی کریں یہ آپ کے پاس دعائیاں بھی نہیں ہیں آپ لوگوں کو کیا یہ علاج گائیں بنائی ہوئی ہیں آپ نے اسلام علیکم جی ہاں جی کیا معاملہ جی اندر یہ اپریشن تھا مکہ لیند لینا ہے پھر کل کرنا لیند کانسے لینا ہے باہر سے لینا ہے ایدھر لیند بھی نہیں ہے نہیں ہاں جی ہممہ جی یہ نال ہے میرے ساتھ کیا ہو پریشن پیسے ہیں کتنے کا لیند یہ پانچ ہزار والا ہے بارہ سو بارہ ہزار والا جتنے والا مرزی لے آو اتنا ڈال دیں گے گھن سکتے بھی اتنا مہنگا کیا کریں گے گھر آلے گھر جا کے مشورہ کریں گے کیا کریں میرا بندہ ہے میرا بندہ ہے سیل گھا رہتے مزوری بیوہ خاتون ہے جی بیوہ کو تو خیال کر لیں میرے بانی کریں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بارہ ہزار کا وہ کہاں سے لائے کی خاتون آہاں کھراب ہے جی اے جڑائنا بڑھنی ہے اے میرے یگے ہوتی گئی ہے نظر نہیں آتی ہے اے بھاس اے بھن اے بھن اے بھن تھی اے بھن تھی اے بھن تھی اے ہینا مطلب تو آپ کو واپس پہ چھوڑے کچھ نہیں کتا ہے لینز گھننا ہونا لینز گھننا آپ لینز لے لیں گے آپ اتنے پیسے ہیں آپ کی پھر لینز لے لیں ہاں تو نہیں پھر جائیں گے گھر کچھ کریں گے اس طرح ہے کہ سر میدہ خراب ہو گیا تو دوائیوں مل رہے ہیں اندر سے کوئی چکر ہی نہیں ہے دوائییں باہر سے باہر سے کھا رہے ہیں باہر کے لکھ کے دے رہے ہیں مجھے دھائی سال ہو گئے اس درد کو لے کے میں گھوم رہا ہوں میں بے روزگار ہو گئے ہوں اس درد کے لیے جس جنگہ پہ بھی جاتے ہیں وہ صرف یوں دیکھتے ہی نہیں ہے صحیح طرح دوائی لکھ کر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے چھوئے اللہ ڈاکٹروں نے اچھے علاج کیا لیکن دوائیاں ہی نہیں ہیں ان کے پاس اور دو دوائیاں ان کو او ارس جیسی دوائی بھی باہر سے لینے پڑھ رہی ہے جو کہ اس وقت سوالیاں نشان ہے جی آویسٹلی وہ حکومتی اداروں کے حوالے سے اور حکومت کے جو بڑے بڑے اہم رہنماں ہیں ان کے حوالے سے ہاں جی اسلام علیکم کیا گیں گے جی اندر دوائی میں لیے نہیں جی ایک سیرف دیا باگی ساری دوائی باہر کے لکھے دیے یہ باہر باہر کے لکھے دیے اچھا جی یہ میڈیکل یہ کچھ سائن بھی کیوں ہیں مجھے نہیں لگ رہا یہ سائن کیوں ہیں یہ مشکوک ضرور ہیں یہ پرچی ہے جی گورمنٹ پنجاب گورمنٹ آف دی پنجاب ڈسٹرک ملتان شباز شریف ہوسپٹل ڈی ایچ کیو ملتان یہ جی پرچی ہے اور اس پرچی کے پیچھے یہ ایک مقصوص یہ سائن ہے مور لگی ہوئی ہے اور نیچے دوائیاں لکھی ہوئی ہیں مطلب ہے کہ کوئی گھڑے بھڑے ضرور ہے یہاں سے لکھ کی آپ بھیج رہے ہیں کہ ہمارا بندہ آ رہا ہے ریفر آپ کر رہے ہیں شاید اور میں کہہ نہیں سکتا کھلے الفاظ میں لیکن اس کو چیک کرنا ہوگا ہے بلکل دوائیوں کا بس آتے ہیں بس وہ ایک اثر دیا بس واقی ساری دوائیاں باہر کی ہیں جی ایک اور صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور شباز شریف ہوسپٹل کے دروازے پر ہی موجود ہیں یہ مدینہ ریاست آروں نے یہ دیکھو بزار کی ساری دوائی بزار کی لکھے دے دی ہے حتی کہ یہاں پہ نظرہ خانسی کی دوائی نہیں ہے نظرہ خانسی کی آج کال وائرل اٹھا ہے ہاں جی میں چکر رغاتا رہتا ہوں رغاتا رہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی دوائی مرجے نظرہ خانسی کی وہ نہیں ہے اب یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے یہ دیکھو جی ثبوت یہ دوائی لکھ دی ہے ہمیں بزار سے لے لو جی بزار سے لے لو اور یہ اتنی دور سے آنے کا فیدہ کیا ہوا ہے یہ صرف ایک سیرف دے دیا ہے لکھ کے ایک سیرف لکھ دیا ہے اور باقی کہہ رہا ہے باہر سے لو یہ اللہ جی کی دوائی ہے یہ سواری خارج یہ اللہ جی کی دوائی لینے آئے ہیں وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اکھی واسطہ آئے ہیں پیسے مانگ دیں پیسے مانگ دیں پین ٹیسٹ پیسے بھری وین ہے جم میں آنے نا دیں پانچ ہزار روپیہ لینس دا لینس دا پانچ ہزار مانگ گی تے جی کیسے جی پانچ ہزار کا لینس دیں گی یہ کیا کر رہے ہیں بے توسا ایسا مزور بند ہے تغاری چینے اسے خود بھی کام کر رہے ہیں بے میں نے کار سا دی میں کم بھن دی بیماری ہے بھیرا ہے نمے دے وہ مزور انتغاری تے بہنے پایا ہے توڑا کور ہے شوہر کھینی شوہر میں کوری ہیں اچھا 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 تے وہ بھرا سارا کچھ کریں دے جی جی ایسا مہین ہے پی ایسا مہین ہے جی ہے ایسا مہین ہے پی جی اچھا بھرا ہے کی توہر ہے بے توسا ایسا دریان چناب دی روہ ہے سلاب پی سادے پاس ہے اتنا سلاب پی جی ہے اگرہ سلاب آگے اتنا علاج نہیں ہے اسلام علیکم جی علیکم سلام جی کیسے چل رہے سارا بیٹا بہت منگائی ہے میں سارے رات درنہ امران خانتے دیکھتی رہتی ہوں میں منتہ مانتی امران خان تھی ہم حکومت آوے کوش امام کان بہتر کرے بہت خوشی ہوتی غریبوں کے لیے کرے جو آپاں دے ہوئے نوکریاں دے ہوئے تیل سستا ہوئے ہر چیز سستی ہوئے میری بہت مہتر سے ساری سے رات میں دیکھتی رہتی ہے اس در نہیں ہاں جی اب کیا چاہا ہوا ہے کچھ بہتر ہوا نہیں بیٹا معلوم تو نہیں ہلا تو کوش نہیں ہوا آیوس ہو گئے ہیں ہاں جی میں امیدیں پوری ہوئی ہیں نہیں بیٹا نہیں امیدیں پوری ہوئی ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں آپ بھی آجیں ادھر ہی آجیں ادھر ہی آجیں جی نیچے بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہاں نیچے بیٹھنے کے لیے ٹھیک ہے امران خان کے حکومت نے تمام تر ادارے ڈسٹرب کی ہوئے ہیں یہاں پر پہلے انسولین ملتی تھی وہ نہیں ملتی کوئی میڈیسن شباش ریف آسپیٹل میں نہیں مل رہی اور کوئی انتظامیہ کا اچھا رویہ نہیں ہے یہاں پر سارا کمیشن مافیا ڈاکٹر نے اپنا کمیشن سسٹم بنائے ہوئے ہیں جو یہ ریکومنٹ کرتے ہیں وہ ہی لینے پڑتا ہے اس کے وید آؤٹ کوئی بھی یعنی کہنا کوئی لینس آنک بنوانی ہے تو جو ڈاکٹر لینس کہتے ہیں جس فارمیسی سے کہتے ہیں وہ ہی لینے پڑتا ہے اگر وہ ہی لگاتے ہیں اس کے عدر وائز نہیں لگاتے کیونکہ یہ آپ کی والد ہیں آپ کی والد ہیں تو ان کا ان کا علاج ہو رہا ہے اندر ہاں جی یہ بھی کروایا ہے اور بڑی روکویسٹ کر کے ڈاکٹر سے کروایا ہے اور پوری وارڈ میں ٹین ڈالر سے اوپر کوئی بھی لینس نہیں بنتا لیکن یہاں پر دست ہزار بیس ہزار اور کیونکہ میں لینسز کی فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہوں پڑا اور یہ تمام طرح انہوں نے کمیشن مافیا بنائے ہوئے جو یہ کروما رائز اور اس طرح گئے رائز وغیرہ کمپنی کے ریکومنٹ کرتے ہیں اگر وہ نہ لے کے آئیں تو یہ لگاتے بھی نہیں ہیں اور ڈاکٹر اس کمیشن مافیا کی ماد میں جو بھی ڈاکٹر یہ آئیز کے بیٹھے ہیں دس سے بارہ لاکھ روپے یہ منتلی کمیشن کی ماد میں لے رہے ہیں بڑا ازام ہے جی اگر یہ ایسے ہے تو بڑا افسوسناک ہے بہت شرمناک ہے اور شرمناک اس لیے بھی ہے کہ ڈاکٹر جو مسیح ہیں ان کے اوپر ازام لگ رہا ہے یہ والا کہ وہ کمیشن کھاتے ہیں اگر کمیشن کھاتے ہیں کیونکہ ایسی باتیں بھی ہیں اور بہت سارے لوگ زبان زدہ عام یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ شرمناک بات ہے کیونکہ شعور اور تعلیم اگر کہیں پر نظر آتی ہے تو وہ ڈاکٹر کی فیلڈز ہے وہ سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور ایسا طبقہ اگر ایسا کرے تو شرم آتی ہے ہمیں بھی بیسے تیاری انسان اور اس فیلڈ کو بھی کئی اچھے بھی ہوں گے کیونکہ اچھوں کے ساتھ بورے ہمیشہ لٹکے جاتے ہیں تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھیں حکومت انتظامیہ سب دیکھیں اور اس غریب عام پر رحم کریں جو امیدیں آپ نے دلائی تھی وہ امیدیں پوری کریں جو سسٹم آپ نے ٹھیک کرنے کی بات کی تھی جو فلائی ریاست بنانے کی بات کی تھی جو مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کی تھی اب آپ کے اوپر سوال تو اٹھیں گے اور آپ نے جواب دینے یہ تھا جی آج کا ہمارا پروگرام مجھے افسوس ہوا لوگوں سے ایک بار پھر بات کر کے کہ میڈیکل کے حوالے سے بھی ف کو بہتر بنانا ہوگا اپنے میزبان موسمی موک کو اجاز دیجئے ناظرین اگلے پروگرام میں پھر وہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ